اس وقت زندگی کے سب گناہوں دے سچی پکی توبہ کر لیجئے اور آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیجئے بہت سارے احباب دور قریب سے بیعت کے لئے تشریف لاتے ہیں جو کلمات ہی آجز پڑھے گا سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلتو جمیع احکامی ہی اکرارم باللسانِ وَتَسْتِيكُمْ بِالْقَلْفُ اَشْهَدُوا اَشْهَدُوا عَبْدُوا اللہ تعالی ہمارے دل کو مناور کریں گے ان میں پہلا عمل ہے سو مرتبہ استخبار صبح شام پڑھنا دوسرا عمل ہے سو مرتبہ دروشریف صبح شام پڑھنا تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ہم نے رکھ ہے بعض لوگ روزانہ خبریں سنتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید کو اخبار کے برابر تو سمجھ ہی لینا قرآن مجید روزانہ نہیں پڑھتے ہم نے تو اخبار سے بھی نیچے کر گیا قرآن مجید جس طرح روزانہ کھانا کذا نہیں ہوتا ناشتہ کرتے ہیں دوپیر شام کھاتے ہیں قرآن مجید ہماری روحانی تیزہ ہے ہم بھی روزانہ قرآن مجید کے تلاوت کریں صبح کے وقت جسوانے میں مارک کے لئے گولیاں کھاتے ہیں نا اور گولیاں ناغہ نہیں ہونے دیتے کہ جی گولیوں کا اثر نہیں رہتا یہ قرآن مجید روحانی گولیاں ہیں شفاء لما فی صدور ہے